کسی بھی ویکتی کا نام کا پہلا اکشر بہت معنی رکھتا ہے اس سے اس کے صبحاؤں کے بارے میں پتہ لگائے جا سکتا ہے تو چلی آج ہم بات کرتے ہیں انگریزی کے ایل اکشر کے بارے میں اس سے اس نام سے شروع ہونے والی لڑکیوں کے بارے میں بتاتے ہیں ایل اکشر کے نام والی لڑکیاں اپنے گھر پریوار کو بہت محتوی دیتی ہیں ایسے میں ان کی پسند ناپسند کا اچھے سے خیال رکھتی ہیں گھر کی سکشانتی بنائے رکھنے کے لیے ہر سمبہ کوشش کرتی ہیں یہ ایک پرفیکٹ بیوی کی طرح بہو بھی بنتی ہے ایسے بھی اپنی فیملی میں اس طرح کے اکشر واری لڑکیاں بہت دمدار پرسنالٹی کی ہوتی ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی باتوں سے بھی کسی کو بھی پل بھر میں دیوانہ بنا لیتی ہیں انہیں دیکھ کر ہر کوئی ان کا دوست بننے کی اچھا رکھتا ہے ان کی جان کہلاتا ہے بات اتنے بہیو کی ہے تو یہ کافی رومانٹک ہوتی ہیں ان کے پریوار میں سب سے زیادہ ان کو پیار ملتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ پیار بھرا رشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے عمر بھر ساتھ نبھاتی ہیں یہ لڑیاں اپنے ساتھی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی ہیں ساتھ ہی اپنے پارٹنر کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بھی پریشانیاں و درد کو اچھے سے چھپا لیتی ہیں ان کی لگن و محنت انہیں جلدی ہی اچھائیوں کے شکر پر پہنچنے کا کام کراتی ہیں ان لڑکیوں کا نیگیٹی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کا غصہ جو ہمیشہ ان کی ناک پر ہوتا ہے ایسے میں کئی بار انہیں غلط لگنے پر ان کا غصہ سمجھتے سنبھالا نہیں جاتا ہے ایسے میں یہ دل پہ آئے بول دیتی ہیں مگر غصہ شانت ہونے کے بعد انہیں اپنے غلطی کا احساس بھی ہو جاتا ہے ساتھ یہ کافی معافی بھی مانگنے سے قدراتی نہیں ہے یہ لڑکیاں چھوٹی چیزوں کو بھی خوب انجوائے کر کے پسند کرتی ہیں ان کی اسی نیچر سے چلتے یہ ہر حال میں خوش رہتی ایسے میں یہ دوسروں کو بھی خوشیاں بارتی ہیں یہ لکشر کی لڑکیاں کوئی بھی کام جلد بازی میں کرنے کے بجائے دھہرے سے کام کرنا صحیح سمجھتی ہیں انہیں ہر کام کو پلاننگ کے ساتھ کرنا صحیح لگتا ہے کسی بیستیتی میں یہ لڑکیاں پیچھے مڑ کر دیکھنا پسند نہیں کرتی ساری کاموں میں صحیح سوچنا یوجنا بد طریقے سے کر کے اسے پورا کرنے کی خابلیت رکھتی ہیں انہیں ہر چیز کی گھرائیوں میں سوچنے کی عادت ہوتی ہے ان کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کا پتہ لگانا ہاں کے مشکل ہوتا ہے مگر سامنے والے کے من میں کیا چل رہا ہے انہیں یہ اچھے سے سمجھنے میں سچام ہوتی ہیں بہابو پہ ایماندار ہونے سے یہ کسی کا بھی دل دکھانا اچھا ان کو نہیں لگتا ساتھ ہی اپنے دوستوں اور فیاملی کے ساتھ پوری طرح سمرپید ہوتی ہیں کوئی بات غرط لگنے پر یہ کسی سے لڑنے یا دھوکہ دینے کی جنگ اس مددے پر صاف سا بات کرنا صحیح سمجھتی ہیں ایسے میں یہ اپنے اسی گوڑ کے سبی کا دل جیت لیتی ہیں اور ساتھ ہی سبی کے ساتھ ایمانداری سے رشتہ نبھاتی ہیں ایل نام والے لوگ سوا بیمانی بھی ہوتے ہیں یا اپنے اسوا بیمان کے ساتھ کسی کو سمجھوتا نہیں کرتے ایل اکشر کے نام والے لوگوں کی سب سے بڑی حفاظت کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ سبی کو خوش رکھنا پسند کرتے ہیں دراصل یا سب کے دلوں کا راز کرنا چاہتے ہیں اس لئے یا کبھی کسی کو دکھی و ناراض نہیں کرتے ہیں چاہے پریبار ہو یا پھر سماج ہو ایل نام والے لوگ بڑے ہی ماتوک آشی ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہسی باتنا ان کے سوا بھاؤں میں شامل ہوتا ہے یہ لوگ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں بھی خوشی پرابت کر لیتے ہیں سمبیدنا ان کے بیتر کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوتی ہے ایل نام والے لوگ سمبیدہ شیل ہونے کے باوجود بھی دوسروں کے دکھ کو سمجھنے والے ہوتے ہیں تحت مدد بھی کرنے والے ہوتے ہیں ایل نام والے لوگ اپنے جیون میں بہت بڑی بڑی چیزوں کی چاہت نہیں رکھتے یا لوگ کیول وہی چاہتے ہیں جو سمبہ ہوتا ہے اور اس کے بس میں بھی جو ہوتا ہے اس دے یہ لوگ اپنے جیون میں کامیابی حاصل سے پرابت کر ہی لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ پرسنچت بھی رہتے ہیں کلپنا شکتی کے ماملے میں ایل نام والے بڑی ہی دھنی ہوتے ہیں یا اپنے کلپنا کو آدھار بنا کر ساہیت کے چھیت میں اپنا اچھا کریئر بناتے ہیں یہ لوگ جو بھی کارے کرتے ہیں اسے من لگا کر کرتے ہیں اتا ان کے سیپارٹی یا ان کے باس ان سے بہت خوش پائے جاتے ہیں اور ان کی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے ایل نام والے لوگ سب سے زیادہ قسمت والے ہوتے ہیں کیونکہ یا لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں اور یا اپنی ہر اچھا محنت کر کے پوری کر لیتے ہیں اور انہیں ان کی محنت کا فل بھی ضرور ملتا ہے اور یا لوگ بہت سچے اور دیش پریمی ہوتے ہیں انہیں اپنی دیش کی سیوہ کرنے کا بہت دل ہے انشاء ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے دیش کی سیوہ دل سے کریں دن رات محنت کرتے ہیں اور محنت ان کی سفلت ہوئی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے یہ بھرتی ہو جاتے ہیں اور دیش کی سیوہ والی اپنی اچھا اپنے دم پر کر لیتے ہیں پوری یہ ایل نام والے لوگ اپنی فیملی میں سب ممی پاپا کے پیارے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی ممی پاپا سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی فیملی کو کبھی دوکھی نہیں کرتے ہیں ہمیشہ اپنے ممی پاپا کو خوش رکھتے ہیں اور آگیا گیاری ہوتے ہیں اس کے بعد بہت دوست بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا نیچر بہت اچھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہر کوئی دوستی کرنے کو بے قرار رہتا ہے اور یہ اپنے دوست اپنے مرضی سے بناتے ہیں ان کا خاص کوئی بھی اچھا ایک دوست نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ اپنی بات کسی ایک خاص دوست سے نہیں کرتے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں یہ لوگ اپنے اندر بات کو چھپا کر رکھنے والوں میں سے ہوتے ہیں اور زیادہ کسی اور کے ساتھ یہ لوگ فیک نہیں ہوتے یہ لوگ اپنے لائف اپنے طریقے سے اور بہت ہی شان والے زندگی جیتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کی تو ہاں ان پر آپ بینا کسی پرابلم کے وشواز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بہت وشواز یوگی ہوتے ہیں یہ دل سے سچے ہوتے ہیں اور یا آپ کی ہر بات پر اپنے اندر سیکرٹ رکھتے ہیں اور یا کسی سے کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ سچے دل سے دوستی نبھانے والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہر کو ہر کسی کی فیلنگ کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں اور انہیں رشتوں کی بہت عزت اور قدر ہوتی ہے یہ رشتہ کوئی سا بھی ہو چاہے وہ دوستی کا ہو ریشنشپ کا ہو یا سچے دل سے نبھاتے ہیں اس لئے ان پر ان کے سبھی دوست بینہ کسی در کے وشواز رکھتے ہیں یہ کسی بات کی کوئی چھنٹہ نہیں کرتے ہیں اپنے آپ پر وشواز رکھتے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں اور ان کی اسی محنت کفل انہیں ضرور ملتا ہے اور ان کی محنت ہی جسے بہت کامیاب بناتی ہے اور یہ لوگ بہت اماندار بھی ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کی لولائف کی بات کریں تو یہ لوگ لولائف میں بہت لکھی ہوتے ہیں کیونکہ لولائف میں ان کی قسمت بہت تیز ہوتی ہے یہ لوگ جسے بھی دل سے پیار کرتے ہیں اکثر وہی پرسن انہیں سچے دل سے پیار کرنے لگتا ہے جس کے کارلین پیار میں بہت زیادہ پیار ملتا ہے جن کی انہیں کلپنا بھی نہیں کی ہوتی ہے یہ لوگ اپنے پیار کے لئے بے حد اماندار ہوتے ہیں اور اپنے پیار میں دھوکہ نہیں دیتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ سچ بول کر اپنے پریوار کا دل جیت لیتے ہیں اور ان کا پیار پریوار بھی ان سے دور نہیں جاتا اور اپنے پارٹنر کی قدر کرتے ہیں اور اسی خوشی کا ہمیشہ دھیان رکھتے ہیں اپنے پارٹنر کا یہ لوگ اپنے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں اور ان کا پارٹنر رہنے بدلے میں ان سے بے حد پیار کرتا ہے اور ان کی ہر بات کو مانتا ہے اس کارل یہ لوگ بے حد پیار کرنے اور لکی ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ لوگ خود میں موسٹ رہنے والے ہوتے ہیں ساتھ ہی سیلف موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں انہیں جب بھی کوئی سمسچہ ہوتی یا پھر سے آسزمچ کی سمسچتی میں ہوتے ہیں تو خود کی سمسچہ کا سمدان خوش لیتے ہیں ادیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں النام والے لوگ ہمیشہ اپنے انبہوں سے سیکھنے میں ہی حاصل رکھتے ہیں ساتھ ہی عطیت کو اندر نظر انداز کر ورطمان کو سوسنگی ڈھن سے جینے میں وشواس رکھتے ہیں ان لوگوں کا جھکاو اپنے پریوار کے لوگوں کی اور زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے پریوار کی صلاح لیتے ہیں ان کا مارک درشن لینا اوشک سمجھتے ہیں ساتھ ہی ماتا پتا کے سپنوں کو ساکار کرنے کا پورے پریاز کرتے ہیں کیریئر کی بات کرے تو النام کی راشی والے لوگوں کی خواہش بہت ہائی فائی نہیں ہوتی ساہیت سے ان کا الگ لگاؤ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کلپناو میں کوئی رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان پر ما لکشمی کی قربہ ہوتی ہے اس لئے کار ریستر پر یہ لوگ بڑی ساہی جیتا کے ساتھ کار کرتے ہیں اور پریم جیون کی بات کریں تو لوگ پریم کے معاملے میں بہت آردش فاردی ہوتے ہیں دل سے رشتہ بنانا اور دل سے نبھانا پسند کرتے ہیں ساتھ ہی اپنے پریوں کی اچھا پوری کرنے کا ہر سمبہ پریاز کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ اپنے دل کے سنتے ہیں اور دل کے حساب سے ہی کام لیتے ہیں ان میں کسی پرکار کا لالش نہیں ہوتا اور یہی کارڑ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سنتوست ہو جاتے ہیں سنبھاؤ یہ لوگ تھوڑا گسیل ہوتے ہیں لیکن اپنے کروت کو نیانتر کرنا بہ خوبی آتا ہے امانداری وفاداری ان کی خاصیت ہوتی ہے ان کی اندر دوسروں کے لیے صحیح یوگ یا سمرپن کی بھاونہ ہوتی ہے اس لیے لوگ کسی بھی پریوڑیت یا ضرورت مند کی ہر سنبھاؤ مدد کرنے میں کو تات پر ہوتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھی آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں دیں کہ جانکاری سامان مہان نرطاو پر آدھاریت ہے جن جانکاریوں پر ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ پوریتہ ست و سٹیک ہے انہیں اپنانے سے پہلے سمبند چھت گھوئے وشیشکی کی سلح ضرور لیں تو دوستو میں نے آپ کو ایل نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کی پوری جانکاری دے دی ہے جدی آپ کا نام بھی ایل سے شروع ہوتا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا صبح ہماری اس جانکاری سے کتنا ملتا جلتا ہے یا نہیں